اور ابھی آپ کو بتائیں کہ روس نے خلا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا روسی ترجمان کہتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج بہت بھیانک نکل سکتے ہیں روس نے خلا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے امریکی سردر ٹرمپ کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس امریکی اقدام سے خلا کی تصغیر میں بین الاقوامی دعویٰ کی حوصلہ شکنی ہوگی روسی میڈیا کے مطابق امریکی سردر ٹرمپ نے اگزیکٹیو آرڈر میں کہا ہے کہ امریکیوں کو بیرونی خلا میں موجود وسائل کی تجارتی بنیادوں پر دریافت ان کے حصول اور استعمال کا حق ہونا چاہیے روسی خلائی دارے روس کاسموس کے نائب سیبرہ سرگی سیولوف نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی مختلف اقوام نے اپنے مفادات کے لیے خطوں پر قبضے کے فیصلے کر چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی توسیح پسندانہ پولیسیوں کے طرح اس امریکی پولیسی کے نتائج بھی انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں اس سے قبل امریکی کانگریس 2015 میں ایک قانون کی مندوری بھیٹے چکی ہے جس کے تحت امریکیوں کو چاند اور دیگر شہاب ساکے پر جو کچھ بھی وہ دریافت کریں اس سے استفادے کا حق دینے کی راہ ہموار ہو چکی ہے جبکہ دسمبر 2019 میں امریکی سیدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر خلائی فوج کے قیام کا سرکاری اعلان بھی کیا ہے اور یہ فوج خلا میں اسکری کاروائیوں کرنے کی بھی احل ہوگی ٹرمپ نے اس پیشفت کو ملکی سرامدی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے